اسلام علیکم اسمبلی میں اپوزیشن لیٹر کا حوضہ قربہ تفخی کی جھولی میں دیا گیا اسی طرح کاؤنسل میں اپوزیشن لیٹر کا حوضہ ایڈکا تفخی کو دیا گیا اسمبلی چیپ ویپ کا حوضہ راجپت تفخی کو دیا گیا اسی طرح کاؤنسل میں چیپ ویپ کا حوضہ یسٹی تفخی کو دیا گیا اور آگے دیکھیں تو کرناٹک مردیش کانگریس کمیٹی کے صدر کا حوضہ بھی وقل اگہ تفخی کو یعنی ان کی جھولی میں دیا گیا اور کیپیسی الیکشن کامپیننگ کمیٹی کے چیرمنگ کے طور پر لنگائی تفحیقو لیٹر کے طور کو اس عوضے سے نوازا گیا مگر مسلم قوم کو اب تک صرف اور صرف نظر انداز کیے جانے کو لے کر آئیے علماء اکرام کے تاثرات دیکھیں کاؤسر نیس کو سیازہ سبسکرائب کریں شیئر کیجئے گا اور اپنے کامنٹ ضرور کیجئے گا السلام علیکم آج کی اس نشیشت میں کہ صوبہ کرناٹکا میں ایک کروڑ سے زائد مسلمان رہتے بستے ہیں جیسا کی آفیشلی طور پر ہماری آبادی کا تناسب 14.5 یعنی سے کچھ زیادہ ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی آبادی کے حساب سے صوبہ کرناٹکا میں ہمیں نمائندگی نہیں دی جاتی ہے ہم اس نشیشت میں خاص طور پر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمیں صوبہ کرناٹکا میں ہماری اپنی آبادی کے تناسب سے ہمیں ہمارے حکوم دیے جائیں اور دوسری بات یہ ہے جیسا کی مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی سیاسی پارٹی کو خواہ وہ قومی سطح کی ہو خواہ وہ صوبائی سطح کی سیاسی پارٹی ہو اگر انہیں یہ خیال خام ہے یا یہ کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ صوبہ کرناٹکا کے مسلمان ان کے محتاج ہیں اور کسی سیاسی پارٹی کے علاوہ یا کوئی اور پارٹی ان کے لیے موجود نہیں ہے متبادل نہیں ہے تو اس خیال خام سے وہ باہر نکلیں اور ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہمارا استحصال اب تک ہوتا رہا ہے اب آنے والے دنوں میں استحصال برداشت نہیں کیا جائے گا متبادل تلاش بھی کر لیا جائے گا اور بڑے پیمانے پر متحد ہو کر صوبہ کرناٹکا کی ترقی کے لیے صوبہ کرناٹکا میں رہنے بسنے والے کروڑوں کرناٹکا کے کنڈگاز کے لیے وہ کسی بھی دھرم اور جہاد پاس سے تعلو رکھنے والے کیوں نہ ہوں ہم اپنے صوبے کی بقا اور اپنے صوبے کی ترقی کے لیے بھرپور حصہ لیں گے مگر یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے محتاج نہ تھے نہ ہیں نہ کبھی رہیں گے بعض سیاسی پارٹیاں آج تک مسلمانوں کے ساتھ سوتیلہ سلوک کرتی چلی آئی ہیں کر رہی ہیں ان کی آبادی کے تناسب سے انہیں حقوق دیے جانے چاہیے تھے لیکن انہیں مستقل محروم کیا جا رہا ہے جان بوجھ کر عمدن توجہ دلانے کے باوجود انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے حالانکہ ملک میں سیاسی صورتحال بدل رہی ہے ہر صوبے میں آپ دیکھیں گے کہ صوبائی پارٹیاں وہاں اپنے وجود کو اپنے وجود کو ثابت کرنے میں مکمل کامیابی حاصل کرتے ہوئے چھلے جا رہے ہیں چاہے وہ بنگال ہو چاہے بیہار ہو چاہے اور دیگر صوبے ہو تو اسی طریق پر صوبہ کرنا ٹک کو بھی دیکھنا چاہیے یہاں بھی اگر کوئی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان ان کی حمایت کے لیے مجبور ہیں جیسے بہت پہلے سمجھا جاتا رہا ہے اب ملک کی سیاسی صورتحال ایسی نہیں ہے کسی پارٹی کے مسلمان ایسے مجبور نہیں ہے کہ صرف انہیں کی حمایت کی جائے اور صوبوں کی طرح یہاں بھی متبادل موجود ہیں مسلمان اپنے بارے میں غور کریں گے کہ ان کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کہاں مل سکتا ہے اور پھر آگے فیصلہ بھی کریں گے تو سیاسی پارٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنا گوٹ بن کے طور پر آج تک جو استعمال کیا جاتا رہا وہ اب ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا ایک تو حقوق سے معلوم کیا جا رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ ان کے لیے آواز بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ صورتحال جو ہے یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ مسلمان مجبور نہیں ہے کسی پارٹی کی حمایت کے لیے بلکہ وہ اپنے صوبے میں بھی صوبے کرناٹک میں بھی متبادل موجود ہے کہ ابھی جو ہم ریاست کرناٹک میں حالات دیکھ رہے ہیں اس طرح کے حالات ہماری قوم پر آ رہے ہیں میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہوں گا ریاست کرناٹک میں مسلمانوں نے مل جل کر محنت کرنے کے بعد کانگریس پارٹی کے لیے کام کیا اس کو جتنی بھی شٹیات ریاست کرناٹک میں نظر آتی ہیں اس میں زیادہ محنتیں ہماری قوم کی ہیں لیکن آج اس طرح کے حالات ریاست کرناٹک میں ہمیں دیکھنے کے مل رہے ہیں کس طرح کا ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کہیں ہمارے بچوں کو جانوروں کی طرح قتل کیا جا رہا ہے کہیں زخمی کیا جا رہا ہے کہیں ہمارے بچیوں کے اوپر ہجاب کے اوپر ان کو اسکول کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے کہیں اگر اسکول میں نماز پڑھ دی تو اس اسکول کو بند کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ تمام معاملات ریاست کرناٹک میں ہم دیکھ رہے ہیں جس پارٹی کو سیکل سمجھ کر مسلمانوں نے ووٹ دیا تھا آج وہ پارٹی ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں